اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرجان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرس مرجان دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو بہت سے دوست یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ ہم نے برز کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور ہم کون سے برز سے سٹارٹ کریں آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کریں گے کہ سٹارٹی میں کون سے برز سے برز کا بزنس سٹارٹ کیا جائے مطلب کون سے برز سے بریڈ لی جائے اس سے منافع کمایا جائے اور اس وجہ سے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب نہیں کیا وہ برائی مہربانی یوٹیوب چینل کو سبسکائب کر دیں اور اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں دوستوں کے ذاتے ضرور شیئر کیے جائے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم بات کر رہے تھے کہ برز بزنس سے سٹارٹ کس سے لینا چاہیے سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیشہ بندہ پہلے سٹیپ سے سٹارٹ کرتا ہے اگر ہم ڈائریکٹ دسویں سیڈی پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم ایٹومیٹکلی اس سے گر چائیں گے اور جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے سب سے پہلے بیٹھنا سیکھتا ہے پھر ایستہ ایستہ وہ چلنا سیکھتا ہے اس لیے جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کریں میرا یہ آپ کو بھائیوں والا مشورہ ہے تب بھی پہلے سٹیپ سے سٹارٹ کریں چاہے وہ برز کا بزنس ہو چاہے کوئی بھی بزنس ہو اس سے پہلے چھوٹے پر مانے پر کام کریں اور اس کے بعد آجتہ ایستہ اس کو گروم کرنے کے بعد اور اس سے ایکسپیرینس لینے کے بعد پھر اس کو بڑے پر مانے پر لے کے جائیں برز کا بزنس بھی اسی طرح کا یہ ہے جس طرح انسانوں میں مختلف طرح کی بیماریوں وغیرہ آتی ہیں اور ان کی کیر کرنے پڑتی ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں اسی طرح برز کے بچوں کی کیر برز کی کیر ان کی بیماریاں اور ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں سیکھنا پڑتا ہے اور اگر ہم بالکل نئے ہیں اور ہمیں ان کی بیماریوں اور کیر وغیرہ کا نہیں پتا تو جب ڈائریکٹ ہم ساٹھ ستر ہزار والا ایک پیر لگا لیں گے تو خدا نہ خاصہ اس میں نقصان ہو گیا تو ہمارا دل بیٹھ جائے گا اور ہمارا شوق بالکل ختم ہو جائے گا اس وجہ سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی برز کا بزنس سٹارٹ کریں آپ دو سے چار پیر سٹیلین سے شروع کریں سٹیلین جس کو بجیز پیرٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی اور جب آپ ان کو رکھیں گے اس کے بعد ان کی بیماریوں کے بارے میں جانیں گے ان کے دانا پائنی کھانے پینے ان تمام چیزوں کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد جب آپ ان سے بریڈ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ دوسرے برز کی طرف جائیں اور جب آپ دوسرے برڈز کی طرف بھی جا رہے ہیں تو تب بھی آپ سٹیپ بے سٹیپ آہستہ آہستہ اپنے بزنس کو بڑھائیں جیسے جب آپ نے ایک اسٹیلین وغیرہ سے اچھی بریڈ لے لی تو اس کے بعد آپ لاب برڈ کی طرف جائیں اور لاب برڈ میں جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ ڈائریکٹ الابینو ریڈ آئیز کا پیر لگا دیں جو کہ تیس سے پینتیس ہزار گیا ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ الابینو ریڈ آئیز کا پیر لگا لیا جو کہ تیس سے پینتیس ہزار کا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے ایک پیس بھی ضائع ہو گیا تو آپ کے دل کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا اور اس سے آپ کا شوق بھی ختم ہو سکتا ہے اور اگر آپ دوبارہ اس کے بدلے کا پیس آپ لینے جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے اور اسی طرح بریڈ سیزن بھی ختم ہو جاتا ہے اس لیے جب آپ نے لب بڑ سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے بجی سے بریڈ لینی ہے اس کے بعد جب آپ لب بڑ کی طرف جائیں تو سب سے پہلے فشر سے شروع کریں جو کہ لب بڑ میں سب سے کم ریڈ کا ہے جو کہ اس وقت تین ہزار سے پینتیسو کا اچھا بریڈر پیر مل جاتا ہے اور جب بھی بڑ کا بزنس شروع کریں تو کوشش کریں کہ آپ اڈلٹ پٹھے لیں اور ان کو اچھی ڈائیٹ دیں ان کو پالیں اس کے بعد ان سے بریڈ لیں اور اس سے آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا ان کی میڈیسن کا بھی پتا چل جائے گا ان کی بیماریوں کے بارے میں بھی پتا چل جائے گا اور اس کے بعد آپ کوکٹل کی طرف جائیں کوکٹل سے جب شروع کریں تو سب سے پہلے گری کی طرف جائیں گری کا پیر لیں اس سے بریڈ لیں سب سے پہلے گرین رنگنے خریدیں اس سے اگر آپ بریڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ وائٹ یہ ییلو رنگنے لگائیں کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ مہنگے برڈز کو ترجیح دیں جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیشہ ان برڈز پر فوکس کریں جن کی پرائز کم ہے کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس میں نقصان بھی ہو جائے گا تو آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور اگر آپ پچاس ہارٹھ ہزار والا ایک ہی پیر لگا لیتے ہیں اور سارے کا سارا پیسہ اسی پر انویسٹ ہو جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس نے بریڈ نہیں کی تو وہ آپ کا پچاس ساٹھ ہزار بلاک ہو جائے گا اس وجہ سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی سٹارٹ کریں چھوٹے پیمانے سے شروع کریں اور اگر آپ نے اس کے بدلے پچاس ساٹھ ہزار کی پجائے آپ نے فیشر کے پانچ پیر لگائے ہوئے ہیں اور اس میں سے تین پیر بریڈ کر رہے ہیں اور دو پیر نے اگر نہیں بھی بریڈ کی تو آپ کا سسٹم چلتا رہے گا اور اس طرح آپ کا بزنس بھی گرومنگ کی طرف جائے گا جب بھی شروع کریں چھوٹے برڈ سے شروع کریں کم ریٹ والے برڈ سے شروع کریں جیسے فنچز وغیرہ بھی آج کل ہیں جس میں زیبرا فنچ جس کا ریٹ ہزار سے پندرہ سو روپے ہے آپ اس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بجیز وغیرہ اس سے آپ کو تمام ٹریٹمنٹ بزنس کی ویلیو برڈز کی ویلیو ان کی کیر وغیرہ کا پتہ چل جائے گا اس کے بعد بڑے برڈز کی طرف جائیں میں نے بہت سے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ بڑے پیرز لے لیتے ہیں بڑی کاسٹ والے پیرز لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کو نقصان ہو جاتا ہے اور وہ شوک چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں یہ گالیاں دیتے ہیں کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا اور اکثر بریڈر ایسے کرتے ہیں جو بڑے پیر بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اگلے کو اس چیز کا خواب دکھاتے ہیں میں سیل ہو جائیں گے اس وقت آپ کو بڑز کی کیر کا بھی پتا نہیں ہوتا نہ ان کی بیماریوں کا پتا ہوتا ہے نہ ان کی میڈیسن وغیرہ کا پتا ہوتا ہے سب سے پہلے ایکسپیرینس حاصل کریں کم ریٹ والے بڑز سے بریڈ لیں اس کے بعد بڑی میوٹیشن کی طرف جائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ حافظ اللہ نگے باندھ